مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ کا متصابانہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے بھارتی سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے آرٹیکل تین سو ستر اے آرزی اقدامات تھا جبکہ بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر منسوخی کا فیصلہ قانونی تھا یا نہیں یہ اہم نہیں بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی دائرہ کار میں نہیں آتا بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اکتیارات ہیں بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر جمہو کشمیر کی شمولت کو منجمند نہیں کرتا جمہو کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقبل عبادی بنانا نہیں تھا بھارتی سپریم کورٹ کا ایسا کہنا ہے اپڈیٹ کرتا چلے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی احسیت کی منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ کا متصبانہ فیصلہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے بھارتی سپریم کورٹ کا ایسا کہنا ہے ان کی ذانب سے بتایا گیا کہ آرٹیکل تین سو ستر ای آرزی اقدام تھا آرٹیکل تین سو ستر منسوخی کا فیصلہ قانونی تھا یا نہیں یہ اہم بات نہیں ہے یہ فیصلہ قانونی دائرہ کار میں نہیں آتا بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اکتیارات ہیں جبکہ بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر جمہو کشمیر کی شمولیت کو منجمند نہیں کرتا جمہو کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل آبادی بنانا نہیں تھا بھارتی سپریم کورٹ کا ایسا کہنا ہے بھارت کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جلیں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ کا موت سوانہ فیصلہ مقبوضہ کشمیر بھارتی بھارت کا اٹوٹ انگ ہے آرٹیکل تین سو ستر ای آرزی اقدام تھا جبکہ آرٹیکل تین سو ستر منسوخی کا فیصلہ قانونی تھا یا نہیں یہ اہم نہیں ہے یہ فیصلہ قانونی دائرے کار میں نہیں آتا بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اکتیارات ہیں آرٹیکل تین سو ستر جمہو کشمیر کی شمولیت کو منجمند نہیں کرتا جمہو کشمیر اسمبلی کے اس تشکیل کا مقصد مستقل آبادی بنانا نہیں ہے